میرے دوستو قرآن کسے کہتے ہیں قرآن کا معنی اور مفہوم کیا ہے قرآن کہتے ہیں المنزل من اللہ تعالی على قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسست جبرائیل قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہوئی ہے اور جبریلیمی ان کے واسطے کے ساتھ نازل ہوئی ہے یہ قرآن قرآن کا مطلب یہ لفظی معنی قرآن کا یہ ہے قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جو کتاب بار بار پڑی جائے اس دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب سے زیادہ پڑی جانے والی صرف کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے یہ قرآن کا مطلب اس کے معنی کا مطلب یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے قرآن سورہ شعرہ میں کہتے ہیں انہو لتمزیل رب العالمین یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے میرے دوستو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو لانے والا کون ہے قرآن کہتے ہیں نازل بھی روح العمین اس کو جبریل امین لے کر آئے ہیں کہاں پر لائے ہیں قرآن کہتے ہیں علاق قلب کا میرا محبوب تیرے پاکیزہ دل پر نازل کیا ہے ہم نے اس کو یہ قرآن قرآن کہ یہ تعرف قرآن کا